اسیسر آپ کا مطالعہ کیا کہتا ہے دعا کی شرائط کے حوالے سے زوابط اور قوائد کے حوالے سے اور دعا کی عذاب کی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں ایک شخص آیا اس نے آکر نماز پڑی اور پھر فوراں ہی دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجل تائیوہ المسلی اے دعا مانگنے والے تجھے جلدی بڑی ہے تو اس نے کہا پھر اللہ کے رسول مجھے سکھا دیں کیسے مانگنی ہیں آپ نے فرمائی درہا پھر میں سکھاتا ہوں کیسے کریں دعا مانگنے کا پہلا عدب یہ ہے کہ جس مالک سے مانگنے لگے ہو پہلے اس کی شان میں کچھ بولو اس کی کوئی حمد و سنا بیان کرو تو حمد و سنا اگر ہم اپنے عوام کو بتائیں ناظرین کو تو کل ہو اللہ واحد اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف سے بھری ہوئی ہے یہ سورت پڑھ لے سورت پاتہ پڑھ لے یہ بھی اللہ کے حمد و سنا سے بھری ہوئی ہے بلکل صحیح اس کے بعد آپ نے فرمایا دروشری پڑھو جس دعا کے شروع میں دروشری نہ ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی اور حیرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے تو بقیادہ پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں دعائیں مانگنے بیٹھتا ہوں تو اللہ نے تو آپ پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا کتنا پڑھوں تو آپ نے فرمایا تیری دعائیں ہیں تو نہیں پڑھنا ہے تجھے پتا کتنا پڑھنا ہے کہاں لگے اللہ تعالیٰ کرسول ایک چھتائی وقت اگر دروشری پہ لگاؤں باقی سا دعاوں پر کافی ہوگا آپ نے فرما انزیت تفاہو خیر اللہ اگر دروشری کی مقدار اور زیادہ کر دو جتنا میٹھا ڈالو بہت اتنا زیادہ ہو جائے گا کہاں لگے اللہ تعالیٰ کرسول ایک تہائی کر دو اتنی فیصد دروشری کے لیے وقت اور باقی دعائیں آپ نے فرما انزیت تفاہو خیر اللہ غبائی دروشری کی مقدار بڑھا دو تیرا فائدہ ہے کہاں لگے اللہ تعالیٰ کرسول 50 50 چلے گا نصب نصب آپ نے پھر وحیق فرمایا انزیت تفاہو خیر اللہ اور بڑھا اور بڑھا تو کہاں لگے اللہ تعالیٰ کرسول دو تہائی وقت دروشری اور ایک تہائی اپنے لئے دعائیں بھی تو مانگنی ہیں آپ نے فرما انزیت تفاہو خیر اللہ تو بھئی اور مقدار بڑھا دو اور خیر ہو جائے گی اللہ رسول پر دعا ماں ضرور مگنی ہے پھر دروشی بھی پڑی جائیں گا تو ایسا ہوتا نہیں ہے نا تو اللہ کا رسول نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے کہ تو اپنی دعائیں التجائیں بول کے صرف دروشی پڑے تو اللہ کا رسول نے دو بشارتیں دیں اللہ ساری پریشانی ہیں سارے دکھ ساری تکلیفیں بھی دور کرے گا اور تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اس پر میں ابھی دو دن پہلے دیکھ رہا تھا سعودیرم کے بہت بڑے عالم دین ہیں ڈاکٹر سالے المغامسی حافظہ اللہ بہت شاندار سطیب اور وائد ہے اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میرے دل کا اپریشن ہوگا اوپن ہارٹ سرجری چوبیس گھنٹے میں بھی ہوش رہا جب مجھے پہلی دفعہ ہوش آئی تو ابھی وہ الات سارے لگے ہوئے تھے میرے کمر پہ اوپر الات لگے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں بتاتے کچھ نہیں لیکن ان کے چیروں سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی پریشانی والی بات ہے ایک ڈاکٹر آیا دو آئے تین آئے چودہ ڈاکٹر میرے کمرے میں کٹے ہو گئے اور پھر مجھے کہتے ہیں شیخ ماذرت اپریشن کامیاب ہو گیا تھا لیکن اپریشن کے بعد کچھ خون آپ کے دل کے اوپر جم گیا ہے ہمیں اپریشن دوبارہ کرنا پڑے تھا تو شیخ کہتے ہیں اچھا مجھے نہ شہادتیں پڑ لینا دوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں پہلی دفعہ تو مجھے اتنا خوف نہیں آیا تھا لیکن اب دوبارہ اپریشن ہوگا اب مجھے خوف بھی آنے لگ گیا لیکن اب میں نے کہا بھئی اب تم ڈاکٹر کٹھے ہو جو تم کہہ رہے ہو کرو تو کہتے ہیں ڈاکٹر سارے چلے گئے اپریشن تھیٹر میں کیاری کے لئے تو لبنانی نرس کھڑی تھی میرے پاس اور مجھے آ کر کہتے ہیں صالح صلی اللہ علیہ محمد اللہ اکبر صالح دروشی پڑھو کہتے ہیں میں نے دروشی پڑھنا شروع کیا اور وہ دل سے نکلا ہوا دروشی ڈاکٹر اپریشن تھیٹر میں تیاری کر رہے ہیں واپس آئے تو وہ حیران ہے کہ دل کے اندر وہ جتنا خون تھا وہ پائپوں کے لئے نیچے جا چکا ہے دل صاف ہو گیا ہے اللہ آپ بلکل کلیر بزار ہیں کہ اب دل ٹھیک ہے اپریشن کی ضرورت نہیں وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کیا ہے کہتے ہیں اس لبنانی نرس نے کہا تو وہ مجھے یاد دلا دیا اللہ کے رسول کا فرمان اِذَانْ تُقْفَ حَمُّكْ وَيُغْفَرْلَكَ ذَمُّكْ اللہ پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے اور اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے تو دعا کے دعا میں سے اللہ کی حمد و سنا اس کے بعد دروشی اور اس کے بعد بار بار جیسے شاہ نے فرمایا کہ تھقنا نہیں چاہیے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تین مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے تو جنت بھی کیا اٹھتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ جنت مانگتا ہے اس کو دے دے اور جب بندہ تین دما کہتا ہے اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں تو جہنم بھی کہا دیتا ہے اللہ تیرا بندہ پناہ مانگ رہا ہے اس کو پناہ دے دے تو دعا کو بار بار مانگتے رہنا چاہیے فقیر بن کے تو دکھائے نا بندہ یہ اداع میں سے ہے